how to develop a driver یا how to create how to write a driver مطلب driver کس طریقے سے بنایا جاتا ہے کوئی بھی company ایک نیا ہارڈوے لانچ کرتی ہے USB printer یا کوئی بھی سا device لانچ کرتی ہے تو اس کو driver develop کرنا پڑتا ہے یہاں سا کوئی software جس کو reserve space چاہیے ایک sys چاہیے reserve space کے اندر ram کے اندر جسے canal mode کہتے ہیں اس میں کام کرنا ہے یا user mode میں کام کرنا ہے میرے بھائی تو آخر ان کو ایک driver چاہیے ہوگا ہارڈوے چلانے کے لئے بھی یہ سوٹے چلانے کے لئے بھی تو کس طریقے سے driver develop کیا جاتا ہے کونسی programming language یوز کیا جاتی ہے کونسا IDE یوز کیا جاتا ہے کونسی library کونسا tools یوز کیا جاتے ہیں ایک driver develop کرنے کے لئے یہ ہم سب اس ویڈیو میں discuss کرنا جا رہے ہیں تو چلیے پھر میرے بھائی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ driver کیسے بنا جاتا ہے تو اس کے لئے کونسا software اور کونسی library یوز ہوں گی driver development کے لئے تو IDE جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے integrated development environment یہ ایک ایسا environment ہوتا ہے software ہوتا ہے جہاں development کی ساری چیزیں کو integrate مطلب ملا کے رکھاوا ہوتا ہے وہاں پہ آپ code کو write کر سکتے ہو مطلب لکھ سکتے ہو debug اس کی کلتیاں نکال سکتے ہو اس کو translate مطلب compile کر سکتے ہو language کو convert کر سکتے ہو پھر اس کو run کر سکتے ہو پھر اس کی IDE کے اندر ملی جاتی ہیں سوڑی اس کو IDE کہتے ہیں کہ ساری development کی چیزیں ایک environment کے اندر integrate کر دی گئے ہیں تو کونسا ایسا IDE یوز ہوگا driver کو development کرنے کے لئے وہ ہے ایک مشہور Visual Studio 2019 minimum یہ ہونا چاہیے آپ کے پاس کیونکہ اس میں driver development kit کی جو ہے وہ innovation ہے اس کے اندر وہ اس کی support ہے وہ ہی ہم use کر سکتے ہیں تو minimum آپ کے پاس Visual Studio 2019 ہونا چاہیے software IDE جہاں ہم code لکھیں گے اب ہوگی وہ ہوگی windows driver kit WD کے ایسے کہتے ہیں windows driver kit اس کے بعد debugging tools debugging tools بھی ہمیں windows driver kit کے ساتھ ہی مل جائیں گے جب ہم Visual Studio 2019 install کر رہے ہیں جو errors گلتیاں bugs find کرنے میں استعمال کی جائیں گا اب کونسی programming language ہوگی تو وہ programming language ہوگی C++ اگر آپ کو C++ نہیں آتی تو میں ویڈیو اپورڈ کر چکا ہوں you can learn C++ just in one hour ایک گھنٹے میں آپ کو پوری C++ شروع سے لے کے آخر تقایر جائے گی اگر آپ کو کوئی language آتی بھی تب بھی آپ آ جائے گی تو اس ویڈیو میں دیکھ لیا کہ کونسا use software کونسی language use ہوگی کونسی kit use ہوگی کونسے tools ہوگی اگلے ویڈیو میں ہم باقا علیقی سے کیا کریں گے ایک software ویڈیو کو install کریں گے اس کے بعد hello world یا ایسی پروگرام بنانے کی کوشش کریں گے تو اگر اگر آپ کو پسند آیا تو میرے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا education کو support کریں thank you and yes don't forget to subscribe کریں گے کریں گے